اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منظور بھائی ہیرہ ہنگ یا ایرانی ہنگ ویسے ہنگ کی بیسٹ کوالیٹی جو ہے وہ ایران سے ہی ہے ایران کے سہرائی لاکھوں سے ہوتی ہے پانچھے فٹ کا یہ درخت ہوتا ہے یا جھاڑی کہہ لیں اسے اس کی جڑوں سے خصوصاً اس کی جو ٹیپ روٹ ہوتی ہے جو سنٹر میں جسے ہم لوکل لینگویج میں کہتے ہیں درخت کا کیل وہ کیل جڑا ہوتا ہے سنٹر والی جو بلکل جڑ ہوتی ہے اس سے اور باقی جڑوں سے تنے سے بھی اس کا سیپ یا ریزن جو ہے کلیکٹ کیا جاتا ہے دودیا گاڑا اس طرح گریش قسم کا دودیا ہوتا ہے پیور وائٹ نہیں ہوتا البتہ جو ہے وہ گریش ٹائپ کا وائٹ ہوتا ہے وہ دودھ سا نکلتا ہے اس سے ڈرائی کر لیتے ہیں تو کلر اس کا تھوڑا سا براؤنی سا ہو جاتا ہے اور ملکی سا بھی اس میں رہتا ہے فریش ہو تو بیچ میں ملکی اور ایسے کلر چینج ہوتا وہ محسوس ہوتا ہے اور اس طرح سم ٹائم ہلکا سب پنک بھی آتا ہے لیکن جو تصویر آپ نے بھیجی ہے اسے اگر آپ چیک کریں گے اسے اگر آپ دو انگلیوں کے درمیان مسئلیں یا رگڑیں تو یہ آرام سے بھربرا ہو جائے گا اس میں عموماً انہوں نے سوجی یا کوئی نہ کوئی اس قسم کا چاولوں کا جو ہے وہ پاورڈر تو نہیں کہہ سکتے لیکن موٹے دانے والے چاول کہہ لیں اس طرح مطلب ریتلے دانے جو چاول کے ہوتے ہیں اس طرح کہہ لیں اس طرح کا مکسچر ہوگا وہ پیور نہیں ہے یہ جو تصویر آپ نے بھیجی ہے یہ پیور نہیں ہے اور ہنگ کی بس یہی پہچان ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی فریش ہو وہ اتنا اس کا وہ جو چپ چپاہٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی انگلیوں سے الگ نہیں ہوتی بلکل وہ گم سی ہوتی ہے بہت ایسے چپ چپاہٹ اس کی بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور یہ جو تصویر میں ہے یہ بلکل ریتلی سی ہے اگر آپ اسے دو انگوٹھے میں اور شہادت کی انگلی کی درمیان مس لیں گے تو آپ کو بلکل ریتلہ پن محسوس ہوگا دیفینیٹلی یا تو وہ سوجی ہوگی اس میں مکس کی گئی اور یا پھر چابلوں کا جو ہے نا وہ ریتلہ مٹیریل بنا کے تو انہوں نے مکس کیا وہ ہوتا ہے بیٹ کو بڑھانے کے لیے اور کلر بھی اپنی مرضی سے سم ٹائم ہلدی وغیرہ دے دیتے ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں پنسار کھانوں میں استعمال کرنے کے لیے ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ سہولتیں ہمیں جو ہے نا وہ مار دے گئی ہیں اور آسانیاں جو ہے ڈونڈتے ڈونڈتے جو ہے وہ راستہ مل گیا ہے شان نیشنل مثالے والوں کو اور پتنی کون کون سے مثالے والوں کو تو جب سے پھر یہ ڈبے والے مسالے ہمارے گھر میں آئے ہیں اس قسم کی ہربز جو حکمت میں استعمال ہوتی ہیں اور جو ہمارے کھانوں کا حصہ ہوتی تھی جس سے ہمارے گھروں میں بیماریاں داخل نہیں ہوتی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں بالکل بھی ہنگ کھانے میں بہت زبردست ہوتی ہے نہ صرف خوشگوار ذائقہ ہوتا ہے پکانے کے بعد یعنی پکاتے ہوئے اگر اسے ٹھیک طریقے سے آپ استعمال کریں جیسے پرانے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا انڈیا میں تو خیر اب بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاکستان سے اس کا نام مٹ گیا ہے بہت کم فیملیز ایسی ہیں جو ابھی دھیاتوں یا گاؤں میں بھی اسے استعمال کرتی ہیں پیور ہنگ لے کے آتے ہیں اور لاکھے تو پھر اسے فرائی پین میں یا تبعے کے اوپر ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا آئل یا گھی جو ہے اس کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے جب یہ کلر چینج کر جاتا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا سا جو ہے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئل سا بھی بلکل ہلکا سا آئل ہوتا ہے ویڈیوز کافی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا انڈیا نمومن ویڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ تو اسے پھر دوری ڈنڈے میں پیس لیں تو یہ بلکل جو ہے نا وہ خود سے ہی پاورڈر سا بن جاتا ہے تو بلکل تھوڑی سی مقدار آپ کھانوں میں استعمال کریں بہت زبردست حب ہے اسے پیٹ کے تمام السر کے مسائل حازمہ درست رہتا ہے کبز جو ہے وہ نہیں ہوتی اسے جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اور بے شمار فائدے ہیں ایک لمبی لسٹ ہے وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اس کی سنت کو میں نے تازہ کیا کھیتی باڑی میں یہ جو آپ پوسٹ بھی آئی ہے ماشاءاللہ کسان گھر سے کہ دو سال ہو گئے انہوں نے بھی پتا چلا تو چلیں شکر ہے کسی نے کسی حوالے سے انہوں نے فالو تو کرنا شروع کی میری باتوں کو کیا میری باتوں کو تو اینی ویز یہ پرانے کسانوں سے مجھے یہ چیز ملی تھی اور اس کا ڈھنڈورہ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے میں پیٹ رہا ہوں اور تقریباً ہر میسیج میں میں جب بھی کھیڑوں کی بات آتی ہے تو میں دھوئے کا ذکر کرتا ہوں اور دھوئے کے ساتھ ہنگ گوگل ہرمل لوبان کی بات کرتا ہوں اور یہ جو ہے میں نے بہت زیادہ اس کو پریچ کیا کیونکہ اس پرانے کسانوں کا یہ سنت ہے ان کی اور یہ ہمارا جو ہے یہ دیسی فرمولا سب سے بیسٹ ہے کیڑے مکوڑوں کو مار بکانے میں پھر اس کو پکانے کا جو سلسلہ تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس گروپ میں بھی شیئر کی تھی اور باقی کسانوں کے گروپس جو جب میں تھا ان میں تو اس وقت بھی میں شیئر کرتا رہتا تھا کس طرح مٹی کی ہنڈی میں پکایا جاتا ہے اور سارا نیم کے آئل میں بھی اس کو مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں ایون اس کے ایفیکٹس بھی میں نے اسی وقت فلائز کی اوپر دکھائے تھے کہ کس طرح ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی بالکل ان کو راستہ ہی بھول جاتا ہے کہ ہم نے جانا گدھر ہے تو جب ان کو کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ان کے پیٹ میں مرود پڑتے ہیں مر جاتے ہیں سنڈیوں کے اوپر پڑتی ہے تو سنڈیاں اس لیے مر جاتی ہیں گرمی بہت زیادہ ہے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کو کھانا پینا جب ملتا نہیں ہے وہ سبزیوں سے فریش سبزہ کھاتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ پانی وغیرہ جاتا ہے تو کھراک جاتی ہے پانی جاتا ہے پتوں سے جو کھا رہی ہوتی ہیں سنڈیاں تو جب وہ ان کے اوپر یہ بدزائقہ ان کو لگتا ہے یہ ہنگ وغیرہ تو وہ جب کھاتی ہیں تو ان کے پیڈ میں کریمز پڑتے ہیں اور وہ کھا نہیں سکتی ہیں ان کا حزمہ خراب ہو جاتا ہے اور دھوپ ان کو پھر زہری بات ہے جب پانی اندر نہیں جائے گا اوپر سے دھوپ پڑے گی تو وہ بلکل سکڑ کے تو گر جاتی ہیں وہ اس کے کھانے سے نہیں مرتی ہیں یہ زہر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا جس طرح اس پوسٹ میں لکھا تو بات کو کلیئر نہیں کیا گیا یا می بھی جو ہے ابزرویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی ان کا جسٹ ڈائجیسٹنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے انسانوں کے لیے تو چھٹکی برابر ہنگ جو ہے وہ ہنڈی میں استعمال کرنا وہ کافی کلیل ہوتی ہے وہ بھی لیکن اس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن چھوٹے اشرات کے لیے جو ہے نا اس کی کلیل مقدار بھی وہ کافی ہو جاتی ہے ان کو ان کے ڈائجیسٹنگ سسٹم چونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو خراب کرنے میں تو وہ بھوک پیاس کی وجہ سے اور اوپر سے دھوک کی وجہ سے وہ مر جاتی ہیں اور دوسرا ہیرہ ہنگ جو ہے وہ زیادہ تار انڈین لوگوں نے نام دیا ہے انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے نمبر ون قوالٹی ایرانی ہے نمبر ٹو قوالٹی افغانستان سے ہے اور نمبر تھری قوالٹی جو ہے وہ انڈین ہے تو ہمارے ہاں جو ہے تینوں تقریباً اویلیبل ہوتی ہیں پشاور والی سائٹ سے تو پہلے مجھے یاد ہے کہ اس کے ڈرموں کے ڈرم آیا کرتے تھے وہ جیلی شکل میں لیکوڈ ہوتا تھا اس طرح مطلب چپ چپاہٹ والا اتنی سٹرونگ سمیل ہوتی ہے اس کی ایک ہی یہ پہچان ہے اس کے کلر سے کلر پنا جائیں البتہ ہاں ضرور اس میں یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ چپ چپاہٹ کتنی ہے وہ ریتلے پن نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ ریتلے پن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں انہوں نے چیز مکس کی بھی ہے اور سمیل جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوگی سٹکی مٹیریل ہونے کے ساتھ ساتھ سمیل اتنی ہوگی کہ وہ اگر جو پنسار ہے وہ دکان کے ایک کونے میں اس کا ڈھکن کھولے گا تو ویدن فیو سیکنڈ آپ تک اس کی سمیل پہنچے گی اور آپ کو ایک پہلی بار تو جو ہے وہ بڑا جھٹکا سا لگے گا دیرے دیرے جب آپ استعمال کریں گے اس کو تو اس کی سمیل جو ہے وہ بری نہیں بلکہ آپ کو اتنی اچھی لگے گی اتنی زبردست نیند آیا کرے گی جب آپ دھوان کریں گے اس کا کہ جس کی کوئی حادی نہیں مجھے تو بہت پسند ہے اس کی سمیل باقی میرے گھر والے شروع شروع میں کافی اس سے ایریٹریٹ ہوتے تھے کہ کافی تیز ہے لیکن جب اس کے فوائد بتایا تو اب ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اچھا میں چودہ یا پندرہ یا سولہ چودہ پندرہ سولہ جولائے کو انشاءاللہ جا رہا ہوں یہاں اپنے چائنا میں سسرال تو میں نے وہاں سے دبائی سے ایرانی جو ہے وہ ہنگ کی کچھ ڈبیاں لائیں تھیں تو میں آپ کے ساتھ تصویر شیئر کروں گا وہ پیور ایرانی ہنگ ہے اور اسے ڈرائے کیا گیا ہے اس میں کوئی وہ ملاوٹ نہیں ہے تو میں آپ کو اس کی تصویر وغیرہ یا کوئی ویڈیو بھی بھیج دوں گا تو آپ کو اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے کلر کا اور اس کی جو ہے وہ ساخت وغیرہ کا تو آپ کا آسانی ہوگی البتہ پاکستان میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے جو گریش وائٹ ملکی جو سبسنٹ بیچ میں مکس ہو اور کچھ تھوڑے کلر چینج ہوں تو وہ والی میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ ایک ہی پنسار کے پاس نہ جائے کریں دیکھا کریں کہ انہیں کہا کریں کہ پیور مجھے چاہیے تو ڈھونڈے مل جاتی ہے وہ آپ دو چار پانچ دکانوں سے چیک کریں گے تو آپ کو جو زیادہ تیز سمیل والی ہوگی وہ آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ اس کی سمیل بہت زیادہ تیز ہے اگر ایک دو دکانداروں کے پاس جائیں گے قریب قریب تو وہ ایک جیسی ہوگی تو اس سے مشکل ہوتا ہے مطلب وہ ڈیسائیڈ کرنا بندہ یہی کہتا ہے شروع میں میں نے بھی اسی طرح جہاں سے جیسی ملی وہاں سے لے لی اٹھا لی اور مطلب جو بھی پرائیس اس نے کہیں تو مطلب دے دی اور لے آیا لیکن اب مجھے الحمدللہ پہچان ہوگی ہے اس چیز کی میں دیکھ کی ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ والی تو نہیں چاہیے تو چونکہ لوگوں نے کھانوں میں استعمال کرنی ہوتی ہے اور مطلب وہ سہولت کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں وہ ڈال دیتے ہوتے ہیں سوجی یا چابلوں کا وہ بھری کر کے ریت لازہ مٹیریل بنا کے زیادہ پیستے نہیں ہیں پودری نہیں کرتے تاکہ ویڈ بھی بڑھ جائے اور تھوڑا ڈالیوٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی کام ہو جاتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو کے لیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے اس کی زیادہ بدبو نہیں ہے انہیں یہ بدبو لگتی ہے حالانکہ آپ پیور لے آئیں جو پیور ہے وہ کرسٹل ٹائپ کی سوک کے ہو جاتی ہے پرانی ہو کے اور اس کو وہ ویسے ہی آپ آئل میں تھوڑا سا گرم کریں اور دوری ٹنڈے میں بعد میں اس کو کوٹیں تو وہ ویسے ایسے دانے دار سا جو ہے وہ سفوف بن جاتا ہوتا ہے اور بڑی زبردست بعد میں فلیور آتا ہے اس کی سمیل کام ہو جاتی ہے اس سے تو گھروں میں جب آپ آئل میں وہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے کیڑے مکوڑے اشرات چپکلیاں وغیرہ مچھر وغیرہ بھاگ جاتے ہوتے ہیں تو باغوں میں تو فائدہ میں نے بتائے ہی ہے کہ آپ کے جو ہے کچن گارڈنز میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور دعا کرنے سے جو ہے کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں گوبر کے اپلوں کے اوپر رکھ کے اس کی چھوٹی سی گٹھی جیسے نسوار کی چھوٹی گولی ہوتی ہے اتنی سی اس کے اوپر رکھ دیں تو یقین کریں کہ کیڑے تو کیڑے کیا اتنی تیز سمیل ہونے کی وجہ سے وہ ان کا نام و نشان نہیں رہتا ہے فوراں اڑ کے بھاگتے ہیں جس دن آپ مغرب کے ٹائم پہ اگر آپ اس کو کریں گے دعا سے تھوڑا اندھیرہ ہو اور مغرب کی نماز پڑھ کے اگر آپ اس کے اوپر ہنگ رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہشرات کسی درخت کے نیچے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو ایک لشکر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس میں سے مختلف اور آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہمیں تو نظر بھی کبھی نہیں آئے تو تھوڑا سا ابزرب بھی کیا کریں باقی میرے خیال میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے میرے ذہن میں آ رہی جو میں ابھی کروں ابھی کام سے آئے ہوں اور اس شاور شور لے کے تو پھر ڈینر پکانے کی تیاری ہے کوئی اپنا تھوڑا سا کام کروں گا تینکیو بیری مک جی اللہ حافظ اور مزاق کے طور پہ جو ہے وہ ایک بات یاد آگئی کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ مختلف گروپس میں تھا تو وہاں جب میں کوئی اس قسم کی چیزوں کو اور سپیشلی ہنگ گوگل وغیرہ کو میں جب بہت زیادہ زور دیکھ کے کہتا ہوتا تھا تو کچھ لوگوں کے میسیجز مجھے آئے کہ یار آپ جو ہے پنسار تو نہیں ہے کہ یا آپ پنساریوں کے ہول سیلر تو نہیں ہے کہ آپ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں بکوانے کیلئے خدا رہا کوئی میرے اوپر اس قسم کا بلیم اپنی اس چھوٹی سی فیملی میں سے جو نئے ممران بھی ہیں تو ان کو بتا دیجے گا نال آ دیجے گا کوئی ایسا بلیم میں پنسار نہیں ہوں میرا بچوں کی گارمنٹ کا کام ہے اسی طرح میں نے وہ پہلے چکی کا کہا تھا وہ پتھر کی جو ہوتی ہے مسالے وغیرہ پیسنے کے لیے میں نے ایک دو دفعہ شاید اس گروپ میں بھی جو ہے وہ بتایا تھا کہ مسالہ جو ہے بجائے گرانڈر کے پیسنے کے آپ جو ہے وہ یہ آٹھ دس بارہ کے جی کے ہوتا ہے وہ پتھر کے یہاں پر بنتے ہیں بڑے زبردست ملتے ہوتے ہیں میں نے رکھا ہوا بھی ہے پاکستان میں وہ چکی جو ہے وہ جب میں نے اس کو کہا تو انہوں نے کہا شاید یہ چائنا سے ان کا یہ بزنس ہے کہ یہ لوگوں پہ وہ پرانا جو پتھروں والی پتھر کی بنی ہوئی ہوتی تھی نا آٹھا پیسنے والی چکی اسی کے بالکل چھوٹی شیپ میں وہی چیز چھوٹی شیپ میں مسالہ پیسنے کے لیے تو جب میں نے وہ کیا تو اس کا آگیا کہ جی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کی تو میں چیزیں رکمنٹ کرتا رہتا ہوں اور ہیلپ بھی کرتا ہوتا ہوں جن کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے یا جو اپنی انٹرسٹ شو کرتے ہوتے ہیں لیکن میرا بزنس جو ہے وہ چلڈن گارمنٹس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں اب سے نہیں کافی سال ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونے والے ہیں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے جسٹ ایسے چلتے چلتے دماغ میں آگئی میں نے کہا چلے آپ سے شکلن یہ بات بھی شیئر کرتا ہوں